کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بر میں مقیم کشمیریوں نے پانچ اگس دوہزار انیس کو بھارت کی طرف سے مقبوزہ جمہوں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے غیر قانونی خاتمے کے خلاف احتجاج کے لیے یوم استحصال منایا اس اقدام کے ندیجے میں جو اقوام متحدہ کی قرادادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی ہے مقبوزہ علاقے پر سخت فوجی محاصرہ مسلط کر دیا گیا مقبوزہ جمہوں کشمیر میں اس دن کو یومیسیہ کے طور پر منایا گیا جبکہ جمہوں کشمیر کی سنگین صورتحال کی جانب توجہ مفضول کرانے کے لیے آزاد جمہوں کشمیر پاکستان اور دنیا بر میں احتجاجی مظاہروں ریلیوں اور سیمنارز کا انعقاد کیا گیا یوم استحصال کشمیر منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے پانچ سال مکمل ہونے کے موقع پہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کو روکنے کے لیے قابض حکام نے مقبوزہ جمہوں کشمیر میں پابنیاں مزید سخت کر دی مقبوزہ علاقے میں فوجیوں کی تائناتی بڑھا دی اور تلاشی کی کاروائیں تیز کر دی قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینے رہنمہ آگا سید حسن الموسوی، السفی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوب و مقتی اور کئی دیگر رہنمہوں کو گروں میں نظر بند کر دیا مقبوزہ جمہوں کشمیر کے عوام سے اظہری اگجیتی کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں دفتر اکھارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں وفا کی وزراء، سیاسی رہنماؤں، کارکنوں، سرکاری افسران اور طلبانی شرکت کی یوم استثال کشمیر کے موقع پہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پازبانی حریت جمعہ کشمیر کے زیر احتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں خواتین، بزرگوں اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے بھارتی وزرازم نرندر موڈی، راجنات سنگھ، عجید ڈوول اور امیر شاہ کے پتلے بھی نظریات اشکیے اس موقع پہ مقردین نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی فوجی قبضے اور پانچ اگست دوہزار انیس کے تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہیں امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور ان کے حامیوں نے نیو یارک کے ٹائم سکیر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزوں کی مذہمت کی گئی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حقی خدرادت دینے کا مطالبہ کیا گیا مظاہرین نے موڈی کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم ہے کشمیری بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں تنازع کا واحد حل ہیں کہ جیسے نعرے لگائے